جن لڑکیوں کو اور خواتین کو مہندی لگانی نہیں آتی یا پھر وہ کسی وجہ سے پالر نہیں جا سکتی تو آج کی یہ سپیشل ویڈیو ان کے لیے ہے بہت کم بجڑ میں گھر پر آپ خود اپنی مہندی لگا سکتی ہیں یہ سٹیکر میں نے بائی کیے تھے دونوں ہاتھوں کے لیے ہے ہنڈرڈ روپیز میں دونوں ہاتھوں کے لیے میں نے یہ سٹیکر بائی کیے تھے اس سے مہندی آپ بہت آسانی سے لگا سکتی ہیں اچھا اسے میں نکال کر دکھاتی ہوں اچھا اسے آپ نے ہاتھوں پہ ایسے ہی نہیں لگا لینا کہ بس آپ نکالیں اور سٹیکر فل ہاتھ میں چپکا لینا ہے اس کے آپ نے مختلف پیسز میں کٹنگ کرنی ہے اس طرح آپ بہت آسانی سے ہاتھ میں چپکا سکیں گی اور اپنی مہندی لگا سکیں گی اب دیکھیں میں یہاں پر اس طرح سے اس کے الگ الگ پیسز میں کٹنگ کر رہی ہوں یہاں پر میں نے ویڈیو کی سپیڈ بڑھا دی ہے اور اس کی الگ الگ پیسز میں اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے تو اس طرح سے مہندی آسانی سے آپ لگا سکیں گی یہاں پر مہندی کا کون میں نے لے لیا ہے اور اسے آپ نے اپنے ہاتھ میں پہلے رکھ کر دیکھ لینا ہے کہ کتنی جگہ یہ سٹیکر لے گا آپ کے ہاتھ میں تو اس طرح سے بہت ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے ون بائی ون ایک ایک فنگر کا سائز آپ نے ناپ کر اپنے انگلیوں پر لگانا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو بیگنرز ہیں اور فرس ٹائم اس طرح سے سٹیکر والی مہندی لگا رہی ہے تو یہ ویڈیو میں نے یہاں پر ڈیٹیل میں بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے تو یہاں پر اس طرح سے فنگرز میں لگانا ہے ویڈیو کے سپیڈ میں نے یہاں پر بڑھا دیئے اور بلکل دیکھ کر آپ نے لگانا ہے کہ صحیح سے آپ نے بلکل اس کو اپنے ہاتھ پر پیسٹ کرنا ہے مہندی اگر آپ پولر سے لگواتی ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پر ہیٹ کتنے زیادہ ان کے چارجز ہیں اب مہندی لگانا بہت آسان ہو گیا ہے آپ گھر پر بیٹھ کر خود بہت آسانی سے اپنی مہندی لگا سکتی ہیں بھلے سے آپ کو مہندی کے ڈیزائنز ہاتھوں پر لگانے نہ بھی آتے ہونا تو آپ اس طرح سے اس میتھٹ کی مدد سے اپنی مہندی خود لگا سکتی ہیں اب دیکھیں باتوں باتوں میں میں نے ہاں پر سٹیکر پیسٹ کر لیا اپنے ہاتھ میں اور مہندی کے کون سے میں اس طرح سے یہاں پر مہندی لگا رہی ہوں سٹیکر کے اوپر اس طرح سے مہندی لگا لیں اور اگر آپ کو یہ والا میتھٹ تھوڑا مشکل لگتا ہے تو اس کے بعد میں ایک اور میتھٹ آپ کو بتاؤں گی آپ اس طرح سے بھی مہندی اپلائے کر سکتی ہیں تو یہاں پر میں دو مختلف طریقے آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں اس طرح سے مہندی اپلائے کرنے کے ایک اس طرح سے آپ لگا سکتی ہیں دوسرے میتھٹ یہ بھی ہے کہ آپ اس طرح سے باؤل میں مہندی نکال لیں کون سے یا پھر کھلی مہندی ملتی ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتی ہیں لیکن یہ کون والی جو مہندی ہے نا اس کا کلر بہت اچھا ہے تو اس لئے میں یہ یوز کر رہی ہوں تو بس آپ نے ایک باؤل میں مہندی نکال لینی ہے اور چھوٹے سے سپون کی ہلپ سے آپ اس طرح سے مہندی کو اس ٹیکر کے اوپر لگا لیں بہت احتیاط سے تاکہ مہندی پھیلے نہیں اور اسے سوکنے کے لئے چھوڑ دیں گے آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے اسے سوکنے میں میں نے اسے آدھے گھنٹے تک سوکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اور آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں یہ ہے ریزلٹ یہاں پر میں سٹیکر کو ریموف کر رہی ہوں اور آپ کے سامنے میں ریزلٹ دکھاؤں گی دیکھیں کتنی خوبصورتی سے مہندی یہاں پر لگ گئی ہے میری فنگرز پہ اور اسی طرح سے پورے ہاتھ پر بہت ہی خوبصورتی سے اور بہت آسانی سے یہاں پر مہندی میں نے اپنے ہاتھ پہ اپلائے کر لی ہے اس سے آسان طریقہ میری نظر میں اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا اور اتنی جلدی یہ مہندی لگ جاتی ہے گھنٹوں بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کسی بھی وقت اپنے گھر میں آرام سے یہ مہندی اپلائے کر سکتی ہیں اور یہ ہے فائنل ریزلٹس اور یہ ہے مہندی کا کلر تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی آئی ہوب آپ لوگوں کو میری ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو اور ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگا کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیا کریں لاسٹ میں اب ہینڈ واش کرنے کے بعد میں یہاں پر اپلائے کر رہی ہوں ویزلین ویزلین لگانے سے آپ کے ہینڈز جو ہیں وہ کافی سموتھ ہو جائیں گے اور ڈوائنس بھی نہیں رہے گی تو بس مہنڈی کے اوپر میں نے ویزلین اپلائے کر لیا ہے تو یہ ہے جی مہنڈی کی فائنل لگ hopefully you will like the video till then my next video اللہ حافظ